اسلام علیکم میرا ایک کومن کمرہ ہے جہاں پر ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں کوکنگ ہو کچھ بھی ہو مطلب کچھ بھی تو یہاں پر میرا ٹویٹ میل بھی ہے اس پر بھی میں چلتی ہوں اور کچھ بھی کرنے میں مجھے یہاں پر بہت آرام ملتا ہے تو بیٹھے بیٹھے میں کوک بھی کر لیتی ہوں اور یہ میں نے ابھی چکن میگنیٹ کر کے رکھا تھا اور اسے میں ابھی فرائی کر رہی ہوں کم آئل میں فرائی کر رہی ہوں کیونکہ کم آئل is good for health تو ابھی دیکھتی ہوں پھر کیا کر سکتی ہوں میں تو ابھی چکن کو فرائی کرنے کے بعد ویسے مجھے ان چیزوں کی ایکسپیرنس نہیں ہے ابھی تھوڑی سے نروز ہو رہی ہے کیونکہ بات تو میں ہر کسی سے بات کر لیتی ہوں لیکن اب یوٹیوب میں آنا تھوڑی سے وہ مجھے ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ دیرے دیرے میں ایزی ہو جاؤں گی اور یہ ابھی چکن میرا فرائی ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے پوٹیٹوز کو میں نے تین چار گھنٹے پانی میں بکھوکے رکھیں اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ کر لیے اور آنینز بھی ہے تو میں ابھی دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو آگے کیا ریزلٹ نکل آتا ہے انشاءاللہ دیکھیں ویورز بیچ میں مجھے پاپر کھانے کا دل کیا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے لئے پاپر تلوں تو اس لئے میں پاپر تل رہی ہوں تو یہ پاپر بہت مزیدار ہے یہ پنجابی ترکہ والا پاپر ہے تو اسے بھی میں نے تل دیا اور میں کھاؤں گی اس کو تل کے مجھے پاپر بہت زیادہ پسند ہے کھانے میں تو مجھے پاپر ہونا ہی ہونا ہے پاپر ہونا بہت مزہارتا ہے کھانے میں تو میں ابھی فیلال میں ایک دو پاپر پہلے تل لیتی ہوں اور آپ بھی دیکھوئی جی پاپر بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ ڈائزیسٹ بھی ہو جاتا ہے اس سے کھانا لیکن میرے ہزبن جی بہت ہی ہیل فل ہے وہ مجھے بہت ہی مدد کرتے ہیں کچن میں تو یہ دھوم مچاتے ہیں یہاں وہاں ایک چھوٹے بچے کے طرح بہت ہی نوٹی کرتے ہیں اور یہاں پر بھی مجھے بس میرے بیچ میں ان کو ٹاؤنگ آرانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ہاں وہ ضروری ہوتا ہے ہاں وہ ضروری ہوتا ہے بلکل میرے آزبن بہت ہی پیاری ہیں اور مجھے بھی بچے جیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور خود بھی بچے جیسے ہیں آپ دیکھ لیجئے اور ہاں یہ تو بنجابی پاپر ہے تو یہ ایسے ہوتے جانوں دیکھیں آلو چکن ریڈی ہو گئے اور بہت ہی ڈیلیشیس بنے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی اس کا سو اچھا کھا پاؤں لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن بنی ہیں بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی سیمپل وے میں میں نے بنائے تھا اور بارش کے وجہ سے کسی وی شاپ میں دھنیا کا پتہ نہیں ملا تو اسی لئے گرین چلی سے میں نے اس کو گارنش کیا اب ابھی جب ہم لنچ کریں گے انہ سیمپل وے جیسے روز میرے زندگی میں ہوتے ہیں پھر آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ دیکھیں اب وہ میرا آلو کا سبزی بن گیا اب یہ کشمیری ہاں ہے اور پاپ پر اور یہ ہم ابھی لنچ کر رہے ہیں اب اور بس اوکے تو گائز آج کا میں بلوک یہ پہ انڈ کرنا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی جب ہم لنچ کر رہے تھے تو اب حضرات کو یہ نہیں لگنا چاہے کہ ہم نے دسترخون نہیں بچھائے ہیں کیونکہ بینگ از ا مسلم دسترخون is very important تو اصل میں جو مسلن ہم نے بچھائے ہیں اسی کے سیم سیم کالٹی کے ہماری دسترخون بھی بالکل وہی سی ہے دسترخون ہمارا تو یہی ہم نے بچھائے تھا اس مسلم کے اوپر ہم نے اسی روم پہ لنچ کیا تھا ہم دوسرے اور دسترخون میں گئے نہیں تو اسی لئے دسترخون یہ بچھائے ہوا تھا تو اسی لئے دسترخون بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اہمیت رکھتے ہیں دسترخون بچھا کے کچھ بھی اگر کھانا دھورا سا بھی کیوں نہ کھانا ہو دسترخون ضرور بچھانا چاہیے اسے کھانے کے لذت بڑھ جاتے ہیں آپس میں محبت ہو جاتے ہیں اور دھیر سارے اللہ رب العزت برکت ڈالتے ہیں اور بہت سواب ملتے ہیں اور دسترخون پہ کچھ گرا پرا ہو وہ اٹھا کے اگر کھائیں گے بھی کوئی بری بات نہیں ہے اس میں بھی سواب عجر ملتا ہے تو ٹھیک ہے تو آج میں اپنے بلوگ کو انٹ کرتی ہوں اور اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و آفیت سے رکھے اور اللہ دلہ ہم سب کے دلوں میں دھیر سارے محبت ڈال دے اور اللہ رب العزت جو بیمار ہیں ان کو شفاہ ادا فرمائیں جو تکلیف میں ہو جو مسئبت میں ہو کچھ بھی وجہات سے پرابلم میں ہو اللہ رب العزت ان سب کو مشکل آسان کر دے اور خاص کر بہنوں کے آپس میں دلوں میں محبت ڈال دے دھیر سارے محبت ڈال دے جو ضعیب بہنیں ہیں ان کو چھوٹوں کو پیار کرنے کے نصیب ادا فرمائیں اور صحیح اور قلط کے پہچان ہونے والے انسان بنائیں اور اللہ رب العزت انسان کو اللہ رحم فرمائیں ہر بلہ وہ مسئبت سے نجات دے اور محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہر ایک کو اچھے سے اچھے زندگی دے اور نیک صالحہ بچے دے اور گھر میں دھیر ساری خوشیاں آئیں اور سب لوگ خوشی سے رہیں اور اچھے سے رہیں اوکے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو